اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قبل ساتھ احترام آئی دی نشیست اندر مریان دی حمزاد جیڑے جسوں میں داخل ہو جان دییا انہ دی علاج دی بارے دسنے ہیں اے مریان دیو حمزاد ہے جیڑے ساری سے عمر انسان دینا رہن دینا اسے واسطے سانوں تعلیم دھتی ہے مسلمان جو دوں مردن دفن کر دے یا تے مسلمان دعا پڑھ کے مٹی دے قبر چے سڑھ دن دے تاکہ مرید حمزاد جسم دے ناری روے اپنے مکرہ مدت دو تک اور پھر اسے فضاء اندر پھر ہو اور یہاں انرجی ہیں جیڑیاں وہ تحلیل ہو جان دییا لیکن جیڑے حادثات دے اندر لوگ مردے آئے یا اندر ڈیڈ بارڈی نو زیادہ دیر رکھ دے اسے واسطے سلام دا حکم ہے کہ فور ان جدوں کوئی شخص مرے ان چھتو چھتی دفن کرو مہمان آجاو دے کے کھانا پیش کرو بچے جوان ہو جانا بچہ بچی ہوتا جلدی نکا کرو اسے طرح جدو کوئی شخص مر جائے تو ان چھتو چھتی دفن کر دے اور دفن گیلے مسلم دعا مٹی دے پڑھ کے دے قبر سڑھ دے ہوتا حمزاج جڑا قبر جی رہے گا اپنے تقدیری مقررہ مدت تک حتیٰ کہ فضاد اندر ہی تحلیل ہو جائے گا لیکن جڑے لوگ عموماً ہاتھ ساچ مر دے رہے ہیں یا انہیں ڈیڈ بارڈی زیادہ دیر تار رکھی جاندی یا مریض نو جڑایا جاندہ تو انہاں حمزاج جڑا جسم تو الگ ہوگے اسے فضاد اندر پھردہ رہندہ اور جس قسم دا مریض ہوئے گا مردہ ہوئے گا انہوں جدانی بیماریاں ہونگیاں انہوں دے حمزاج دے اندر بھی ویسے ہی اثر ہونگے اور ایسا ایسا حمزاج جڑا کسے مریض دے اندر ہے کسے انسان چا داخل ہوندہ ہے تو اس انسان بھی ویسے ہی مرزا لگ جاندی ہے تفضاد چا مقررہ تقرید تقدیری وقت دے مطابق کوئی فضاد چاہے اوانا گردی کر دے رہن دے پھر دے رہن دے حتیٰ کہ اپنے تقدیری مدد پوری ہوندو بعد ہوتے جسم دیاں یعنی لطیف انرجیاں نے وہ تحلیل ہو جانی ہے ایسا فضاد اندر اسی طرح اگر ایک حمزاج جڑے رہے کسے مریض دے اندر داخل ہو جانا کسے انسان دے اندر یا زیادہ ہم زیادہ جسم دے اندر داخل ہو جانا تے اوڈا علاج جڑے وہ اے ہے کہ آیتر کرسی نو چاری باری پانی دے دم کر کے مریض نو صبح و شام پلون دے رہنے جائید ہے اول آخر دروشری پڑھنے جائید ہے تے حسب سید صدقہ بھی دینا جائید ہے تجاری دن تک اے عمل جڑا کر دے رہنے جائید ہے انشاءاللہ مریض دے اندروں جڑا ہم ذات داخل ہویا ہے یا زیادہ ہوئے ہیں وہ سارے جل جانے گے اور فضاچ تحلیل ہو جانے گے اور بہت ہی زبردستہ مولا اللہ اکبر کبیرہ